ایک خواب دیکھا ایک سپنا دیکھا کہ کیسے چننگوٹا بلہ گوڑے سے ایرا کنٹا جانے والی جو سڑک ہے اس کو بڑی کی جائیں اور جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے آنے جانے کے لیے وہ تکلیف نہ ہو اور رہاگیروں کو بھی سہلت ملے اور یہاں پر ڈولپمنٹ ہو ترقی ہو اس کے لیے یہاں پر ماسٹر پلاننگ کی گئی اور یہاں پر اچھا سا کام کیا گیا کئی دکانہ اور کئی مقانہ تارے تھے اس کو ڈیمولش کیا گیا اور سڑک کو چوڑی کی گئی اس کے بعد سے کچھ ہی دنوں میں پھر سے یہاں پر کچھ یہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے کچھ یہاں کے مقامی اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں ان کی جانب سے خبزے کیے جا رہے ہیں یہاں کی اوقف کی جازادوں پر خبزے کیے جا رہے ہیں یہاں پر غلیب مظلوم مجبوروں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور یہاں پر ان کے جگہوں پر بھی خبزے کیا جا رہے ہیں اور اس سڑک پر آ کر کنسکشن کیا جا رہا ہے بڑی افسوس کی بات ہے جو اکبر ادی نویسی نے جو خواب دیکھا تھا لگتا ہے کہ وہ خواب خواب ہی رہ جائے گا کیونکہ جس طرح سے یہاں پر ڈولپنٹ ہونا چاہیے تھا اب وہ نہیں ہو رہا ہے یہ سڑک کو چوڑی کی گئی تھی لیکن کچھ ہی مہنوں میں ابھی کام بھی شروع نہیں ہوا پھر سے یہاں پر جو مکانات تھے ان کا کنسکشن شروع ہو گیا اور وہ آگے بڑھ کر بنا رہے ہیں پھر اس کا مطلب کیا رہا ہے اس کا مقصد کیا رہا ہے کیا یہ ایک مزاق تھا کیا یہ لوگوں کو دکھانے کا کام تھا کیا اس میں سنجیدہ اکبر ادی نویسی نہیں تھے ایسے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ سیریس اگر کام ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے لوگ کام نہیں کرتے کیوں پھر لوگوں کو تکلیف نہیں جا رہی ہے ان کے مقانات کو توڑ کر ان کے ملگیوں کو توڑ کر ان کے کاروباروں کو توڑ کر اگر آپ کو کام کر رہے ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح کا کام کیوں کر رہے ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جس طرح سے اکبر علی نویسی نے ایک ڈولپمنٹ کے بارے میں سوچا لیکن ان کے لیڈرز یہ نہیں سوچ رہے ہیں ان کو صرف اور صرف اپنا کاروبار اور اپنے جو قبضے ہیں وہ ان کو اچھے لگتے ہیں بہرحال یہاں سے وہاں تک تقریباً لوگ سڑک پہ آ جا رہے ہیں اور وقف کی جو جائزادیں ہیں وہ بھی قبضے ہو رہی ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے شاید اکبر علی نویسی کی نالج میں یہ بات نہیں ہے کیونکہ کارپیٹروں کو بھی کہا گیا لیکن کارپیٹرز بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ لیڈرز کارپیٹروں پہ ہیوی ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایسے کچھ لیڈروں کی وجہ سے عوام میں ناراضی پیدا ہو رہی ہے اور جماعت کا نام بدنام ہو رہا ہے ایسے کچھ لوگ ہیں جو اپنی مفات کے لیے کام کرتے ہیں اور پارٹی کا نام بدنام ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آئے دین اس طرح سے کچھ ایسے لیڈرز کی شکل میں لوگ کام کر رہے ہیں اور سیدھا سیدھا جماعت کو بدنام کر رہے ہیں جماعت میں کام کرنے والے اماندار لوگ بدنام ہو رہے ہیں فوراں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو جماعت کا نام لے کر لوگوں کو ڈراتے ہیں جماعت کا نام لے کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں جماعت کا نام لے کر خبزے کرتے ہیں فوراں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر اس بار اکبر اجنویسی توجہ نہیں دیں گے تو آنے والا ٹائم اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہیں جو چند لوگ جن کی وجہ سے لگاتار بدنامی ہو رہی ہے اور لوگوں میں ناراضگی پیدا ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ عام لوگ جو ہے جماعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں فوراں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے دیکھتے اس پر اور ڈیو جمہ پیئے الر میں دخ وoxی موسیقی موسیقی موسیقی